ہے ڈاناللو کے خلاف امریکہ کے اندر اور یہ اس کے اوپر اس لائرز کام کرنا شروع کر دیئے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائیفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہزار دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈاناللو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوا کے لیے اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے کیونکہ یہ پیغام جو ڈاناللو نے جنرل باجوا کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو یہ عوام کی چنیوی حکومت تھی جس کو باجوا جنرل باجوا نے گرایا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے تب سے حکومت گری ہے سب سے زیادہ بڑی سزا سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے پاکستانی لوگوں کو یہ جو یوکے کا کیس ہے یہ سلمان قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا اس کا آپ کلیر ہو جائیں مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا ہے ہم نے آخری مومنٹ تک آخری وقت کا یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدیہ میں لوگ ہمیں کہتے تھے میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کا آئے ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو جاجز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بزاتے خود ایک جرم ہوگا میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کل فرد جرم آئی دی نہیں ہوئی تھی ہم ابھی وہ جاج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے کیسے آگئی آپ کے پاس ٹی وی پہ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری سکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے جاج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی جاج تو وہ کہہ رہے تھے کوئی سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا فانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے ہم اس کے لئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے کوئی سوال ہے آپ کے پاس میڈم آپ کے وکیلوں نے یہ بات اپلائی ہوگی کیا باکستانی شہری کے اوپر جو باکستان میں کہے تو اس کے اوپر امریکہ میں یا برطانیہ میں کیس یعنی کوئی سوال سے چل سکتا ہے کیونکہ فانسی صاحب تو ڈوال نیشنل بھی نہیں ہے اگر وہ ڈوال نیشنل ہوتے تو پھر وہ آن پہ ان کی عدالتوں کی درست دیکھیں دیکھیں یہ اگر خالی عمران خان کا اوپر کیس تب ہوتا اگر صرف اس میں جنرل باجوا انبالڈ ہوتے اس میں جنرل باجوا خسین حکانی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا اور پھر ڈانل لو نے جو جنرل باجوا کو کہا تھا اب اگر ہمیں چھپایا جا رہے اندر کہتے ہیں سارا کچھ سیکرٹ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اندر ہمیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے اور سیکرٹ رکھ کے اس کے اوپر خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ ہیومن رائٹس کا کیس ہے یہ انسانیت انسانی حقوق کا کیس ہے اب میڈم آپ عالمی عدالتوں کی جانب جا رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آتے کہ وہاں سے آپ کو ریلیٹ ملے اور آسانی ہوں آپ دیکھیں یہ ہمارے لوئیز یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں سارے لوئیز سارا دن کبھی لو ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھاگ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی تو نظر اب آنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ کئی مہینے اسی طرح ہی چرکر لگواتے رہیں گے اور آپ ہم نے دیکھ لیا ہے اب آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی ہم ہمارے جیسے لوگ جو کبھی انٹرنیشنل جانا نہ چاہیں اگر ہم نے وہاں کا رکھ کر لی ہے تو کچھ تو ہمیں اب نظر آ رہے کہ کوئی بہت تیزی اور بڑی جلدی ہے خان صاحب کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے خان صاحب نے اعتماد میں لیا ہے کیا ان کی مرضیز میں شامل ہے کہ آپ لوگ یوکے بھی جائیں امریکہ بھی جائیں ہم نے خان صاحب کو پتہ ہے انہوں نے بلکل اس پہ اب اتفاق کر لی ہے کہ ہاں آم بلکل یوکے میں بھی کریں اور یو ایسے میں بھی کریں اور یہ ڈیٹھ بھی بتا دیں کب تک جائیں اس پہ کے لائز کام کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے اس کے اوپر اور انشاءاللہ جلد ہم فائل کریں گے ٹائم بہت تھوڑا ہے جس پیڈ پہ ہمارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وہ انصاف کے لیے نہیں یہاں کام ہو رہا اور اب ہم میں بڑی مایوس ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور بڑی مجبوری تھی جس کے تحت ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ ہے ایس پر یہاں پر جو پرسیڈنگ جوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب کو یہ فاسی دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی بکلہ نے اس حوالے سے آپ کو اویر کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی یہ مائنسٹ رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس یہ دفاع جو رانہ سناؤلا نے لگائی ہے جو اپلائی بھی نہیں کرتی اس کے اوپر یہ کیس بن ہی نہیں سکتا اگر وہ چلا سکتے ہیں جو بن ہی نہیں رہا کوئی جج جس کے سامنے یہ کیس جاتا مزاک ہے آپ کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے آپ نے ایک دن بھی نہیں آکے سنا ٹھیک سے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں باہر رکھا جا رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ سن لینا تو آپ بھی ہستے ہوئے باہر نکلیں گے یا کیا کچھ یا کچھ بھی نہیں ہو رہا اندر یہ کسی کو سمنا ہم بڑے بھی دیکھیں پھر بھی ہم بڑی آہ میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف پتہ نہیں امید تو انسان سارے رکھتے ہیں انسان اپنے جوڈیشل سسٹم کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتا آپ باہر جاتے ہیں لوگ کہتے تھے باہر جائیں ہمیں برا لگتا تھا کہ ہمارے اپنا ہمارے اپنی جوڈیشل سسٹم کی یہ بہت بڑی توہین ہے لیکن کیا کریں اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اچھا میڈم یہ بتا دیجے خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے امریکن غلامی کی بات ہوتی رہی ہے اب امریکہ میں ہی انہیں کی وہ انصاف لینے جا رہے ہیں اس کے اندر غلامی کونسی بات ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ ڈانل لو جس نے یہاں جس نے یہاں پیغام بھیجا تھا کہ ان کی حکومت گراد ہو وہ غلامی ہے یا اگر آپ اپنا جسٹس سسٹم آپ کو انصاف نہ دے سکے تو آپ کو عالمی جگہ پہ جا کر جسٹس مانگنا یا وہ غلامی ہے ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ کو ہے تو آپ مجھے بتا دیں ہم پھر چلے جائیں گے اس کوٹ میں آپ جس کا آپ کہیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے آپ نے کہا کہ تختہ دار تک امران خان کو نہیں پہنچنے دیں گے اس سے یہ بات ایسے آپ کی جلک لگی ہے کہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ زلفقار علی پنٹو ٹائم کا کیس آگے پڑھ رہا ہے اور اب تک تو یہی تاثر تھا کہ امران خان کو الیکشن کے پروسس سے باہر کرنے کی یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن آپ آپ کی گفتگو سے لگ رہے کہ یہ الیکشن سے باہر کرنے کی گیم نہیں ہے امران خان کو زلفقار علی پنٹو کے کیس کا ٹو کیا جا رہا ہے بالکل یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ دفعات ہیں پہلے کوئی سزائے موت کی دفعات لگانے کا یہ کیس بنتا ہے آپ لوگ اس کے لیے کوئی لائر ہونے کی ضرورت نہیں آپ ذرا اس کو ذرا کیس کھول کے دیکھ لیں میرے خیال میں آپ سارے سمجھ دار لوگ ہیں ہماری سے زیادہ سمجھ دار ہیں آپ کو بھی نظر آ جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے کیس میں خیر رہو مقامی ادازتوں میں جو بھی کیس چل رہے ہیں تو پھر آپ لوگ ویڈرا کر لیں گے ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ابھی جو کیس چل رہے ہیں مقامی ادازتوں میں فیملی کی کہ ہم کدھر ہم ہم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم وہاں ہی ان کو چیلنج کریں گے جن کی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے ہو رہے ہیں میں افسوس ہی کہہ رہی ہوں نا مایوسی میں اور افسوس سے کہہ رہے ہیں ہم بالکل اپنی آہ عدالتی نظام کی وہ ایک قسم کی انسلٹ ہی اگر آپ کہیں کہ جی باہر جانا پڑ ہے اگر ہمیں مجبور ہی ہیں تو ہم باہر جا رہے ہیں آپ لوگوں کو موبیلائز کیوں نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے تو اگر عمران خان ہو یا ایکس وائی زی جو بھی ہوں پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے باہر نکلے تو آپ انٹرنیشنلی جانے کی بجائے پاکستان کی عوام کی کوٹ پہ کیوں نہیں جانے دیکھیں پاکستانی عوام باشعور ہیں اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی ضمیر کی آواز پہ کیونکہ یہ لاؤ صرف عمران خان پہ تو نہیں ہوگا کل آپ لوگ جب جائیں گے عدالتوں میں آپ کو انصاف کی توقع آپ کو بھی نہیں ملے گی تو آپ اپنے نظام کے لیے باہر نکلیں ہم اپنے بھائی کے لیے جائیں گے آپ اپنے نظام کے لیے خود نکلیں صرف عمران خان تو نہیں افیکٹ ہو رہا نا آپ ساروں کے ساتھ کیا ہوگا کل جب آپ عدالت میں جائیں گے آپ کو امید ہے انصاف کی اگر عمران خان کے ساتھ پبلک لیے تماشا ہو سکتا ہے تو کال آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو لوگوں کو خود کرنا چاہیے اپنے خود یہ سوچ کے نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے نظام کو خود بچائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں میں ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑیں ہم اس کے لیے تو پہلے کر لیں نا امریکہ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈونلڈو والا یا سیفر والا ہے یہ تو خود پاکستان میں یہ پورا بوابنہ منپلیٹ کیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پاکستان میں چیز منپلیٹ کی گئی ہے ڈونلڈو نے یا امریکہ نے نہ ہی حکومت گرہ ہی نہ ہی کوئی ایسا اترات کیا تھا پھر امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بتا دے کہ ڈونلڈو نے ایک میٹنگ میں کیا پیغام دیا تھا باجوا صاحب کے لیے کیا پیغام دیا تھا آپ سب کو پتہ ہے کیا پیغام دیا تھا سارے پاکستان کو دیکھیں آپ وہ ایک ان کا وہ باہر کا ہی جرنل ہے اس کو انٹرسپٹ اس کے اندر سارا آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا حکومت گرہ دو خان صاحب دس دفعہ بتا چکے ہیں سارے پاکستان بتا چکے ہیں ساری یہ یہ سیکرٹ کیوں ہیں پہلے یہ بتائیں ایک آدمی کہہ رہے ہیں ان کی حکومت گرہ دو اس کے اندر سیکرٹی ہونی کیوں چاہیے انٹرسپٹ کو کیسے مل گیا وہ سائفر جو خان صاحب کے پاس تھا یہ ان کے پاس سائفر نہیں تھا سائفر ہوتا کیا پہلے آپ کو کسی کو پتا سائفر کے کاغرز ہے ایک پیغام ہے جو میٹنگ کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں نا ایک میٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتا نا منٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو منٹس ہوتے ہیں یہ وہ منٹس تھے منٹس کی جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان بھیجا جو کہ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو چیف آف آمی سٹاف کو جانا چاہیے یہ صرف اس نے کہا صرف جانا چاہیے باجواہ صاحب کو یہ ڈانال لیوک نے اگر غلطی کی ہے اس کو ایسے حکومت کا گروانے کے لیے میسج نہیں بھیجنا چاہیے تھا اس کو پوچھنا چاہیے سٹیٹ اپارٹمنٹ کیوں کہے گی کہ انہوں نے صحیح کیا خان صاحب نے خود کہا جو جلسے میں میں نے کاغذ لے رہا نہیں ایک سیکنڈ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں پہلے بتائیں کہ پیغام تھا کیا آپ کو پتاؤنا چاہیے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا آپ اطلب دیبیٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسی میں پڑھا ہی نہیں آپ ایسی میں رکھل میں ٹائمز آیا کہ نہیں اچھا آپ پھر رہے ہیں جساں بیرام علیمہ کی شکست تصریم ہو چکی ہے نہیں ابھی ٹھہر رہے ہیں یہ آپ کو پتا چل گیا جو ہم نے کہا دی اب ہم جا رہے ہیں میں نے ایک حوال لے لے ایک سفقار پچھو کیس کا آپ نے حوالہ دیا نسیم حضر شاہ صاحب کا انٹیو ریکارڈ پر ہے جو ایک فکر آج کی لیسل پر ہے کی جسس تھے ان کا انٹیو ریکارڈ پر ہے وہ نے کہا کہ مارشاللہ وادوں میں بات ماننا پڑھتی ہے وہ کیس کو اپنے آراد میں رہا ہے اس وقت تو کوئی مارشاللہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ اس بیہائے ڈال اس کو یہ تو خبت ہوئی میرے خیال میں یہ اس کے اوپر جیل والوں سے پوچھیں جہاں سے وہ آرڈر لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں بھی یہی ہے پہلے مارشاللہ تھا پتا تھا کہ کون لوگ ہیں اب صرف سنتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آئے جس سے پوچھو جس سے بات کرو اوپر سے آرڈر آئے میں کہہ میں پاکستان میں اس وقت کوئی شک میں نہیں ہے میڈیا سے پوچھو آپ لوگوں کے کیمرے کل بند ہو جائیں گے آپ بتائیں کہاں سے آیا آرڈر آیا آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں آپ کیوں عمران خان کا نام بند کر رہے ہیں آپ بتائیں کیوں بند کیا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر اوپر سے آرڈر آئے آپ بھی سارے ابھی میں سوال پوچھوں گے آپ کہیں گے آپ کا اوپر کا سب کا اوپر کا ایک ہی آرڈر ہے تو آپ بتا دیں نام لیتے ہوئے آپ کیوں گھبراتے ہیں سارے تینکیو اچھا آپ جی ہم آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں کانونی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کل سے یہ بہت سارے میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی کہ چارج فریم ہوا ہے کہ نہیں سائیفر کے کیس کے اندر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تو ہم آج جب عدالت میں گئے پہلے تو ہم اسلامباد ہائی کھوٹ گئے تھے اسلامباد ہائی کھوٹ میں آج کرمینل ریویشن لگی ہوئی تھی وہ اب اگلے بودھ تک چلے گئی ہیں جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے کل کے فیصلے کی کاپی مانگی جس کو ہم نے جب پڑا تو اس میں یہ لکھاوا تھا کہ جی چارج پڑھ کے سنایا گیا اور اس کے بعد یہ بھی لکھاوا تھا کہ جی چارج ان کو کہا گیا شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر دستخط اور انگوٹھا لگائیں اور انہوں نے اس سے انکار کیا اب یہ بات جو ہے میں نے وہاں پہ موجود اپنے ساتھ سارے ساتھی وکلا سے بھی پوچھی خان صاحب سے بھی پوچھی اور شاہ صاحب سے بھی پوچھی کہ کیا آپ کو ایسی کوئی بات عدالت کی طرف سے کہی گئی تھی کیونکہ ہم نے تو نہیں سنی تھی تو خان صاحب نے اور شاہ صاحب نے کلیرلی یہ پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے ہمیں کہ انہیں بالکل عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ آپ دستخط کریں یا انگوٹھا لگائیں اگر ایسے کہا جاتا تو ہمیں پتا چلتا کہ فرد جرم آئیت کی جا رہی ہے اور ہم اس پر اپنی اوبجیکشن بھی ریز کرتے جہاں دستخط کرتے وہاں اوبجیکشن ان رائٹنگ بھی دیتے تو ایسا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ کل ہوا ہی نہیں ہے آج کی جو باقی پروسیڈنگ ہوئی اس میں کل ایک سیکشن فورٹین کی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیکشن اپلیکیشن دی تھی کہ this trial should be conducted in camera to the exclusion of the public یعنی کہ عام عوام کے بغیر اس کو trial کو in camera کیا جائے اب وہ جو کل اپلیکیشن تھی اس میں بڑی مزددار بات لکھی ہوئی ہے جو آج ہم نے عدالت کے آگے اٹھائی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی کیونکہ چارج فریم ہو چکا ہے اب اگلی تاریخ پر ایویڈنس کے لیے ریکارڈڈ ہے ایویڈنس میں کئی خفیہ باتیں آ سکتی ہیں تو اس لیے ان کیا جائے ہم نے آج عدالت سے استفسار کیا کہ پروسیکیوشن کو کیسے پدا تھا کہ آج چارج فریم ہو چکا ہے اور پھر ایویڈنس کے لیے چیز ریکارڈ ہوگی دوسرا یہ اپلیکیشن پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے موقع پہ دی ہمیں جب چارج فریم ہو گیا لیکن وہ جو اپلیکیشن تھی وہ ٹائپڈ فارم کے اندر تھی ہم نے یہ بھی اطراز اٹھایا کہ ہم تو سوائے کلم اور کاغذ کے اندر اور کچھ لے کے نہیں جا سکتے اندر ٹائپنگ کیسے ہو سکتی بہرحال اس ساری چیز کے باوجود آج اس کے اوپر پروسیکیوشن نے بھی بحث کی اور ہم نے مکمل دلائل دیئے کہ کیسے ان کیمرا ٹائل اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے اس معاملے کا جو چلان ہے وہ وہی ہے جو چلان پچھلے ٹائل کے لیے دیا گیا تھا جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دیا کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی جو پروسیکیوشن کی اپلیکیشن ہے اس میں کچھ ایڈینٹیفائی نہیں کیا گیا کہ ایسی کیا نئی خوفیہ دستاویزات یا ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرا ٹرائل کرنا چاہیے تو وہ سارے معاملات جج صاحب کے آگے عدالت کے آگے رکھے گئے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا آج جو ہے عدالت نے اپنی ہیرنگ جو ہے وہ موخر کر دی ہے ہمیں ابھی نہیں پتا کہ اب عدالت جو ہے وہ کل لگے گی اگلے ہفتے لگے گی پروسیڈنگ ہوں گی کیا آج کا فیصلہ ہوا کیا ہے کیا ان کی اپلیکیشن پروسیکیشن کی علاو ہوئی ہے کہ جج صاحب ہماری باتوں سے قائل ہو گئے ہیں کہ ان کیمرا ٹرائل نہیں ہو سکتا خاص طور پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا کلیر اس پہ فیصلہ موجود ہے اور ججمنٹ اویٹڈ ہے اس میں پروسیڈنگ کا حصہ ہے کیا واقعی آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے اور یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ لوگ انٹرنیشنل بورٹ میں جائیں اور اگر آپ لوگ مقامی قوڈ میں حال سب کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے تو انٹرنیشنل بورٹ میں آپ کے بس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ ان کو ڈیفنڈ کریں دیکھیں یہ تو کسی بھی دیکھیں یہ پارٹی کا معاملہ تو نہیں ہے فرد واحد جو ہیں دو انتہائی اہم شخصیات اس وقت پابندے سلاسل ہیں بڑے سیریس ایلیگیشنز کے تحت تو ان کی فیملیز کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی عدالت کے دروازے کھٹکائیں اس رائٹ سے ان کا بنیادی حق ہے تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا وہ شاہ صاحب کی فیملی کرنا چاہے خان صاحب کی فیملی کرنا چاہے وہ ان صاحب کا حق ہے دیکھیں ہمیں تو نہیں بتا میں یا امید نیازی صاحب یا ہمیں سے تو وہاں وقالت نہیں کر رہے وہ تو جب معاملہ آگے چلے گا تو اوپن بلکل ہم سیگنٹریز ہیں جو ہیومن رائٹس کنونشن ہیں انٹرنیشنل کوننٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس آئی سی سی پی آر پاکستان اس کا پارٹی ہے تو بلکل جو سیول ان پولیٹیکل رائٹس کی پروٹیکشن ہے فنڈمنٹل رائٹس کی وہ ضروری ہے لیکن میں یہ بات کروں گا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا مایوسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی دیکھیں ہم تو ہم عدالت کا احترام کرنا چاہتے ہیں کرنا جانتے ہیں عدالت سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی احترام کریں لیکن اگر ایک چیز کل ہوئی نہیں عدالت نے یہ کہا ہی نہیں ملزمان کو کہ جناب آپ کو مجرم بنایا جا رہا ہے آپ کے اوپر یہ لگائی جا رہی ہے فرد جرم اور آپ آ کے دستخط کریں یا تھم امپریشن دیں جب یہ کہا نہیں گیا لیکن جو ریٹن فیصلہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اب وہ میرا سلمان صفدر صاحب یا عمیر نیازی کی بات ہے دوسری طرف جج صاحب کی بات اگر یہ اوپن ٹرائل ہوتا آپ سب وہاں موجود ہوتے انڈیپینڈنٹ میڈیا وہاں موجود ہوتا تو یہ بات میری یا کسی اور کی بات نہ ہوتی یہ کلیر ہوتی اب یہ بات مقمم ہو گئی ہے یہ ہر کوئی اپنی پوزیشن لے سکتا ہے جب ہم اس فیصلے کو عالی عدلیہ کے آگے لے کے جائیں گے عدلیہ کہے گی کہ نیچے ایک آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے انکار کیا اب ہم اس پہ ہم کیا ایبیڈنس پروڈیوز کریں گے کہ نہیں کہا گیا تھا اور ایسے نہیں ہوا تھا کیونکہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس لیے آج ہم نے مکمل یہ بحث کی کہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہو سکتا وہ بھی اتنے سنگین معاملے کا آپ عوام کو میڈیا کو دیکھنے دیں پھر جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے ہمارا ابھی بھی دیکھیں باہر جو بھی فیملی میمبرز جانا چاہیں اور وہاں سے انصاف مانگنا چاہیں وہ ان کا حق ہے ہم پاکستان کے وقلہ ہیں ہم پاکستان کی عدالت آج بھی پاکستان کی جیل کے باہر کھڑے ہیں اور ہم ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ انصاف ملے گا ہمیں دیکھیں میں اس کے اوپر پہلی تو بات یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے یہ عدالت کے کہنے کی بات نہیں ہے کہ تھم امپریشن یہ سکنیچر چاہیے تھے کہ نہیں جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جو ان کا کل کا فیصلہ ہے جو ہم نے آج پڑھایا عدالت میں اس کی کوپی نہیں ملی صرف ہمیں پڑھایا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ عدالت نے یہ پوچھا ملزمان سے کہ آپ سگنیچر کرنا چاہیں گے تو ہم امپریشن دینا چاہیں گے تو انہوں نے اس سے انکار کیا میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ کیسے آگے چل سکتی دوسری بات ہے کل ہماری اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی تھی کل جو ساری بحث تھی وہ یہ تھی کہ چارج فریم نہیں ہو سکتا بکوز ہمیں مکمل دستاویزات نہیں دی گئی تھی اور جو پاکستانی قانون کہتا ہے کہ سات دن کا وقت چاہیے فراہمی اور دستاویزات پورے چلان کی کاپی مہیا کرنے کے بعد یہ عدالت نے مانا ہے پروسیکیوشن سے آپ چاہے اگلی دفعہ سوال پوچھ لیں کہ کیا کل تیرہ تاریخ کو ہمیں عدالت میں سیڈیز نہیں دی گئی تھی یا اس سے پہلے ایک دن پہلے اور کل مسنگ پیجز نہیں دیئے گئے تھے اب اس کے بعد سات دن کب پورے ہوں گے وہ تو اگلے ہفتے ہوں گے تو اگر وہ سات دن پورے ہی نہیں ہوئے تو چارج کیسے فریم ہو سکتا ہے اور وہ بھی چارج اس طرح جب ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمیں وہ چارج شیط اس لیے پڑھ کے سنائی گئی کہ چارج فریم کر دیا گیا ہے یہ بلکل جی ابھی تو ہم جیل سے باہر نکلیں اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے اور بلکل جائیں گے ہم ہر چیز کے اوپر جا رہے ہیں بٹھ ہمارے آگے بنیادی سوال یہی کھڑا ہوگا کہ جو جج صاحب کو آرڈر ہے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے جو کہ ہمارے سب کے نزدیک اور خان صاحب اور شاہ صاحب نے آپ سب کے لیے پیغام دیا ہے کہ ہم سے عدالت میں یہ نہیں پوچھا اب یا تو وہ گواہی کے لیے شاہ صاحب اور خان صاحب کو عدالت بلائیں وہ آ کے کہہ دیں ہائی کورٹ کے اندر کہ ہمارے سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا گیا تو یہ اس بات میں کلیریٹی کیسے آئے گی اس لیے یہ بنیادی اس چیز سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے اور کہ اوپن ٹرائل ہونا میڈیا کا انڈیپینڈنٹ میڈیا کا وہاں موجود ہونا انتہائی ضروری ہے تو اس لیے یہ معاملہ تو تو اس کے بغیر میرے خیال میں آگے چلنا ہی نہیں چاہیے پار آل ہم عدالت میں آتے رہیں دور چیزیں آگے بیتا دیں کہ آپ جن دو اہم شخصیات کے باتیں رہے ہیں ظاہر آپ ان کے وکیل بھی ہیں بس ہی بتا دیں کہ انتنا بڑا فیصلہ انٹرنیشنل جانے کا وہ کلیسی مشاہدت کے بغیر کو ممکن نہیں ہے آپ کا اس میں مشورہ کیا تھا کہ آپ کا امید ہے انٹرنیشنل دیکھیں وہ ابھی تو گئے نہیں ہیں کورٹ میں جب جائیں گے بچوں کا فیصلہ ہے انہوں نے ان کے بیٹوں کا نام لیا ان کے بیٹوں کی وہاں پہ اپنی لیگل ٹیم موجود ہوگی انہوں نے ان سے کنسلٹ کیا ہوگا بہترین وکلہ وہاں موجود ہیں تو اس کے اوپر وہ بات کر سکیں گے ہم تو آپ کے سامنے روز اڈیالا جیل آتے ہیں اڈیالا عدالت آتے ہیں پیشی کے لیے دو چیزیں دو چیزیں جی خان صاحب نے کہی ہیں کلیریفائی کرنی ہے جو کہتے ہیں بہت ضروری ہیں ایک جو اغوانستان اور ہمارے تعلقات اس وقت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں جو ہم نے اس وقت پولیسی اختیار کی جو ہم نے اس وقت پولیسی اختیار کی کہ 1.5 ملین ریفیوجیز ہمارے ہاں موجود تھے اور ہم نے ایک سٹوک آف اپین سے آرڈر کر دیا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے وہ چالیس سال سے اس ملک میں موجود ہیں یہ کوئی ووٹوں کی تقسیم کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر دیکھیں ہجرت کا کونسپٹ ہمارے اسلامی قوانین میں موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے پہلے بہت سارے پیغمبروں نے ہجرت کی لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں آباد ہوتے ہیں ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں جس طرح سے ہم بھیڑ بکریوں طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہوئے انہیں باہر نکال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اغوان پاکستان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں فوری ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑا کشیدگی اختیار کر دیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آج نہیں بات کر رہا میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے اور یہ میں بنگالیوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتا رہا ہوں جس طرح پانچ لاکھ بہاری پاکستان میں موجود ہیں اور آج تک ان کا status determine نہیں ہو سکا دیکھیں یہ human rights بہت بڑی human rights violation ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے ان کے status کا according to ہمارے پاکستانی قوانین determine کرنا ہے تاکہ یہ لوگ اس طرح سے blackmail نہ ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا inhuman treatment نہ ہو secondly انہوں نے نوازشریف کی statement کو rebut کیا جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم تعلقات کا normalization چاہتے ہیں دیکھیں normalization ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی cost اس کی کشمیر cause کی expense پہ نہیں ہوگا دیکھیں کشمیر کی cause سب سے اہم ہے کشمیری بھائیوں کا جب تک فیصلہ as per international conventions نہیں ہوگا publicite کے ذریعے انہیں right of self determination نہیں دیا جائے گا ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں نوازشریف کی گھبرہت کیا ہے دیکھیں انڈو اسرائیلی lobby کا pressure ہے انڈو اسرائیلی lobby نہیں چاہتی کہ ہم اس طرح سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑیں مگر دیکھیں ہم کشمیر کو sacrifice ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی سب سے زیادہ خوشیاں دو جگہ پہ منگناہی گئیں ایک انڈیا میں اور دوسرا اسرائیل میں اور اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ان ساروں کا نیکسس کیا ہے تو اس چیز کو clarify کرنا بہت ضروری ہے شکریہ یہاں پہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا مایوسی ہے یہاں کے عدالتی نظام ہے اور سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے تو میں اس پہ صرف آپ کو رمائن کرانا چاہتی ہوں یاد دہانی کرانا چاہتے ہوں کہ ہم سپریم کورٹ گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے وہاں سے جواب نہیں آیا ابھی تک ہم ابھی بھی سپریم کورٹ کے جواب کے منتظر ہیں اور ہم انصاف کے بھی منتظر ہیں ہمیں مایوسی ضرور ہے مگر ہم نے شکست بالکل تسلیم نہیں کی کیونکہ انسان شکست تب تسلیم کرتا ہے جب وہ اپنے دماغ میں شکست اس کو مل جائے اور ہم دماغی طور پہ کبھی شکست تسلیم نہیں کریں گے ہم ہر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ کٹائیں گے یہاں پر اس وقت ہمیں مایوسی اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ میچ فکس ہے آرڈرز لکھے لکھائے آ رہے ہیں نوٹسز لکھے لکھائے دیے جا رہے ہیں اندر تو نہ کوئی ٹائپ رائٹر ہے نہ کوئی سٹنوگروفر ہے تو کہاں سے لکھے لارہے ہیں پہلے سے کیسے ان کو معلوم ہے یہ سوال آپ لوگ کو پوچھنے چاہیے مگر آپ پوچھ نہیں سکتے کیوں کیونکہ عدالت کے جو دروازے ہیں وہ آپ کے لئے بند ہے حالانکہ ٹرائل اوپن ہے مگر آپ کے لئے بند ہے تو یہ آپ کے حقوق بھی یہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں میڈیا's right to report your right to information یہ سب متاثر ہو رہا ہے عوام's right to information متاثر ہو رہا ہے تو اس وقت ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے ہے یہ ایک اوپن ٹرائل ہے جس کو یہ اب اور محدود کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں کیوں بند کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی مرضی کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی ہو سوال پوچھنے والا کوئی بھی ہو جو پروسیس پہ سوال اٹھا سکے اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ آواز اٹھائیں ہم تو اٹھا رہے ہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تاکہ جیسے کل ایک confusion پیدا ہوئی وہ نہ ہو اگر آپ لوگ اندر بیٹھے ہوتے تو آپ لوگ خود دیکھتے کہ کوئی فرد جرم کہ کوئی sheet کسی کو دی ہی نہیں ہے کسی کو signature کا کا ہی نہیں ہے اب order میں تو انہوں نے لکھ دیا جو وہ لکھنا چاہیں باہر آپ کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں our word versus their word but where is your word آپ کا تو کسی کو پتا نہیں کیونکہ آپ اندر ہیں ہی نہیں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کوئی neutral empire بیٹھا ہی نہیں ہے اندر neutral empire کون ہے اس سلسلے میں میڈیا ہے عوام ہے جب عوام اور میڈیا اندر ہوں گے تو ایک fix match جب آپ cricket بھی دیکھتے ہیں اور match fixing کا اس پہ الزام لگتا ہے تو audience تو دیکھ سکتی ہے نا audience تو کہتی ہے او بھائی یہ match fixed ہے تو آپ ہیں وہ audience آپ اندر ہوں گے تو شاید آپ بھی یہی کہیں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اندر تک رسائی ملے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو case ہے یہ جو trial ہے یہ open ہو یہ انصاف کا تقاضہ یہی ہے اور یہ بہت سنگین نویت کا case ہے اور یہ case of first impressions ہے ایسا case آج تک پاکستان میں آیا نہیں کوئی سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ کو secret act کے تحت try آج تک نہیں کیا گیا یہ ایک landmark case ہے آپ سب کا حق ہے پورے پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ یہ سنے اور اگر یہ secrecy پہ بات کرتے ہیں کونسی secrecy یا تو secret امران خان صاحب نے خود ہی out کر دی اس لئے ان پہ case لگا ہے یا کوئی secret تھی نہیں اور اگر secret ہے بھی تو اندر تو یہ کوئی document دیتے ہی نہیں ہے ہر document secret ہے پھر بھی اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں کیوں سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ اتنا محدود کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سوال پوچھنا ہے بہت 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 بہ